مریم کا نواز شریف کو پی آئیے خریدنے کا مشورہ مریم نے کہا پی آئیے خرید کر پنجاب ایر بنا دیتے ہیں نواز شریف نے بتایا انہوں نے مریم نواز کو کہا آپ مشورہ کریں پی آئیے خرید سکتی ہیں یا پھر نئی ایر لائن بنا لیں خیال ہے کہ ایر لائن سے متعلق غور ہو رہا ہے اے پنجاب کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا سے ڈائریک نیو یارک لندن سمیہ دنیا کے ہر حصے میں جائے دکھ ہے ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئیے کو تباہ و برباد کر دیا پی ٹی آئی کے وزیر نے کہا تھا پائلٹس کے لائسنس جانی ہیں اول تو تھے نہیں تھے بھی تو عبام میں کہنے والی بات تھی پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے نو نومبر کو فیصلہ ہوگا سوابی میں جرگہ کر رہے ہیں آہم فیصلے ہوں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا اعلان کہا فیصلہ سازوں سمیت سب کو وارڈنگ ہے اب جو کال دیں گے پائنل ہوگی سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے گھروں میں بتا کرانا وزیر اعلیٰ نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا مزاکرات نہیں ہوں گے پرام رہ کر بہت مارے کھالیں اب ہم اپنے حقوق لے کر ہی واپس جائیں گے کے پی ہاؤس میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا نو مائی پر کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی نیگی رہنمہ تلال جہدری کا پی ٹی آئی کو جواب کہا گنڈا پور چیر جسز کی حالہ برداری میں کرسیاں لگنے سے سوا گھنٹیا پہلے پہنچ گئے تھے پہلے یہ گاڑیوں پر سٹیکر لگاتے تھے کیا ہم غلام ہیں اب انہیں چاہیے سٹیکر لگائیں ہاں ہم ہی غلام ہیں کہتے ہیں ٹرمپ آئے گا تو ہم نے بچائے گا بولے چھبیسویں تو کیا ایک سو چھبیسویں ترمیم بھی کرنا پڑی تو کریں گے اب جو ہوای چل پڑی ہیں وہ تبدیلی کی ہوایں ہیں بہت چل مہینہ ڈیل میں میں بہت اخاز آپ کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں دیر مہ میں بانی پی ٹی آئی پر تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے بیرسٹر سیف کا دعویہ کہا بشنا بی بی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی سیاست میں آئی تو انہیں خوش آمدید کہا جائے گا کہا خیبر پختنخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی کو علاج کی ضرورت ہے میڈیا پر رہنے کے لئے شوشے چھوڑتے ہیں بشرا بی بی پہلے بھی سیاست کرتی تھی آج بھی کر رہی ہیں ایک اور فراغ ہوگی تیار ہو گئی جس کا جلد اعلان ہوگا گورنر قابل پختنخواہ فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی صورتحال پر وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا شہباز شریف کے نام خط میں کہا صوبائی حکومت کو دھرنوں جلسوں اور ناچگانوں سے فرصت نہیں صوبائی اسمبلی اور قابینم میں بھی اب نوامان پر کوئی بات نہیں ہوتی چیف جسٹس آف پاکستان کے جیلوں میں اسلاحات کے لیے اقدامات پنجاب بھر کی جیلوں کا معاینہ کرنے اور صفارشات کے لیے زیلی کمیٹی بنا دی نو مائی کیس میں طویل خید کاٹنے والی پی ٹی آئی رہنما خدیجہ شاکو کمیٹی میں شامل کر لیا سینیٹر آہد چریمہ جسٹس ریٹائٹ شبر ازار از بھی اور سائمہ آمین ایڈوکیٹ بھی کمیٹی کا حصہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جیل اسلاحات کے لیے مشاورتی اجلاس لاہور میں ہوا چیف جسٹس کا جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھنے پر اظہار تشویش کہا پنجاب کو خاص طور پر شدید چیلنجز کا سامنا ہے چھتیس ہزار قیدی مقدمے کی سماعت کے منتظر ہیں یہ صورتحال نظام انصاف کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے قانونی فریم ورک کو یقینی بنانے کے لیے جیل کا موثر نظام ضروری ہے جیلیشل کمیشن کا اجلاس پانچ نمومبر کو طلب صدارہ چیف جسٹس یحیہ آفریدی کریں گے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مریم بختر جسٹس امین الدین شرکت کریں گے اجلاس میں آئینی بنچوں کے لیے ججز نامزدگی پر غور ہوگا ایٹرانی جرنل وزیر قانون ارکان پارلیمنٹ اور دیگر اراکین بھی اجلاس میں شریک ہوں گے آلادیا میں ججز کی تقرری کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے ارکان کے نام جیلیشل کمیشن کو ارسال سپیکر قومی اسمبلی نے سپریم جیلیشل کمیشن کو خط لکھ دیا قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیر رمرا یو نولی کے شیخ خافتاب سینٹ سے فاروق اشنائک شبلی فراز جبکہ خاتون کی نشست پر روشن خرشید کا نام بھیجا گیا ہے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشنہ بی بی پر پردے جرم آئید نہ ہو سکی سمات اڈیالہ جیل میں ہوئی بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بشنہ بی بی بھی اڈیالہ پہنچی دونوں کی بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری سمات پانچ نومبر تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواست زمانت چار نومبر کو سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب سمات کریں گے ایف آئیے نے توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں بشنہ بی بی کی زمانت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا نشنا بی بھی اڈیالہ میں پیشوی کے بعد لاہور کے واپس جانے کے بجائے پشاور چلی گئی لاہور میں سموک کی صورتحال مزید خطانہ گرین لوک ٹاؤن سے بھی فرق نہ پڑا پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعدہ صبح ایک ہزار ریکارڈ کی گئی لاہور آج دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے شہری نسلہ، سکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے آنکھوں میں جلن کی شکایت مائرین نے موجودہ صورتحال میں شہریوں کو باہر نکلنے سے پرہیز کی ہدایت کر دی وزیر اطلاعات اسمہ بخاری نے سموک میں اضافہ کا ذمہ دار بھارت میں دیوالی کو کرا دے دیا کہا بھارتیوں کو آتش بازی کرتے ہوئے احتیاط کرنی شاہیے وزاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے 26 دنی آئینی ترمین چیلنج کر دی حامد خان نے آئینی ترمیم کے مختلف سیکشنز کو غیر آئینی قرار دینے کی استعداد کی موقف اپنایا آئینی ترمیم کے تحت اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے درخواست میں وفاہ جوڈیشل کمیشن قومی اسمبلی سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کو بھی پریق بنایا گیا ہے وکیل رہنمہ منیر ملک کا کہنا ہے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسل ملک گی ریفرینڈم کرائے جس میں پوچھا جائے چھب بیسوی ترمیم پر عوام اور وکلہ کیا چاہتے ہیں کوئی بھی ترمیم قبول نہیں کرے گا بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے نورین نیازی کی جانب سے دائے درخواست میں موقف اپنایا گیا بانی پی ٹی آئی کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہر شہری کا حق ہے اسے اپنے خلاف مقدمات کا علم ہو کسی بھی نامالوں مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استعداد ای ٹی سی لاہور نے نومہ مقدمات میں زمانت کی تفصیلات پر سمات آٹھ نومبہ تک ملتبی کر دی بانی پی ٹی آئی نے مسلم لیگ ہاؤس جلانے سمیت چار مقدمات میں زمانت کی تفصیلات دائے کر رکھی ہیں ٹیکس آہداف کے حصول میں ناکامی آئی ایم ایف نے ٹیکس آہداف پورے کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف کی ایف بی آر حکم سے ورچول بادشیت ہوئی ایف بی آر ذرائقہ کہنا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس آہداف پر نزستانی کی درخواست بسترد کر دی شارٹ پول کے باعث دوسرے قسم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایف بی آر کی آئی ایم ایف کی جانب سے آہداف نزستانی درخواست مسترد کیے جانے کی تردید کہا آہداف نزستانی سے متعلق آئی ایم ایف سے کوئی ملاقات ہوئی نہ کوئی بات آئی پی پی اس کا قبلہ درست کرنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا حکومت نے آئی پی پی اس کے معاملے کو سنجید آلیا ہے سابق نگرا وزیر گوہر ایجاز کہتے ہیں آئی پی پی اس کو پان سال میں تیس ہزار کروڑ روپے ادا کیے گئے یہ ملک چالیس لوگوں یا سو آئی پی پی اس کا نہیں پچیس کروڑ عوام کا ہے چودہ سال تک ان پار پلانٹس نے عوام کا خون چونسا ہے امریکی صدارتی ایکشن میں صرف تین دن ٹرامپ اور کاملہ کی انتخابیں مہم و روچ پر پہنچ گئے ڈانلڈ ٹرامپ نے مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی جانتے ہیں ڈیموکرائٹ صرف جالی خبریں پھیلا رہے ہیں ڈیموکرائٹک صدارتی امید باہ کاملہ ہارس کا وسکونسن میں خطاب کہا ٹرامپ ایکشن جیت جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہے کون ہوگا اگلا امریکی صدر ٹرامپ یا کاملہ امریکی ریاست اوہائیو میں بیکری میں جیت کی پیشگوئی کے لیے بسکٹ تیار سو سال پرانی بریکری میں بسکٹ پر ٹرامپ اور کاملہ کی تصویر لگی ہے بیکری مالکان کا کہنا ہے چالیس سال سے انتخابات میں پیشگوئی کے لیے یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں دس انتخابی نتائش میں سے نو پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی اسرائیل نے شمالی غزہ میں مزید 84 پلسطینیوں کو شہید کر دیا پچاس بچے بھی شامل سہونی بمباری سے نصیرات کھندر بن گیا 28 روز سے شمالی غزہ کا محاصرہ غزہ کا جبالیا کیمپ اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے القسام برگیڈ نے راکٹ مارکر جدید بکتر بندگاڑی تباہ کر دی ایک سہونی فوجی کو سنائپر سے نشانہ بنایا اسرائیلی فوسز نے لیبنان گدال حکومت بیروت پر حملے تیز کر دی 24 گھنٹے میں اسرائیلی جاریت میں 52 افراد شہید بہت ترزخمی حسب اللہ کے تلعبیب کے شمال وشیقی علاقے میں راکٹ حملے 19 افراد زخمی اور متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا بھانٹی مظالم پر نیوزلینڈ میں بھی سکھ سڑکوں پر نکل آئے 1984 میں سکھوں کی نسل کشی کے خلاف خالستان تحریک ہزاروں سکھوں کا احتجاج ظاہری نے بھارتی پر چم پھار کر میک دیا پنجاب حکومت کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بم پروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ 50 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئے راکم کے اجراع کی منظوری آئی جی پنجاب کی سفارش پر سبائی کابی نانے دی ٹانک کے گاؤ گرہ مٹھو میں کرنٹ لگنے سے چار بچے جن بہا پولیس کا کہنا ہے مرنے والے بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے بچوں کو زمین پر گرے اتار سے کرنٹ لگا عمر آج سے دس سال کے درمیان ہیں لوہہ قین کا وابڈا اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج کراچی سائٹ ایریا میں سیورج کا نظام تباہ سنتی فصلہ حبیب بینک شورنگی کے قریب سڑک پر بہن نکلا شہریوں کا چلنا دو بھر ہو گیا سنتی ہب آنے والے افراد کو سخت عذیت کا سامنا جگہ جگہ غلاست کے دے سے تافون اٹھنے لگا مچھروں کی افضائش بیماریاں پھیلنے کا خدشہ حیدر آباد میں کچھرا چننے والے نے پولس کی وردی پہن لی پولس نے علی کو حراست میں لے لیا علی نے بیان میں کہا پولس یونیفارم کچھرے سے ملا اچھا لگا تو پہن لیا آئی بی اے کراسی نے امڈی کیٹ ٹیسٹ کرانے سے محسرت کر لی سندھائی کورٹ نے چھبیس اکتوبر کو چار ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا عدالت نے سندھ اکومت کو آئی بی اے سے تابون کرنے کی ہدایت کی سندھائی کورٹ کے دو رکنی بینس نے امڈی کیٹ نتائج کل ادم کرا دیئے تھے اچھ کانسل کھراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا آخری روز معروف دانشور اور مزہنگار لیجنڈری انبر مقصود نے کی نوجوانوں سے باتیں تہزیب ہافی نے شرکہ سے خوب دانت سمیٹی لوگ فنکاروں کی پرفارمنس پر بھی شائقین جھوم اٹھے میگا کانسٹ میں گلوکار آسیم اظہر، اختر شنال، ارمان رہیم، منیف خان اور سمیر حمزہ نوجوانوں کا لہو گرمائیں گے معروف فوک گلوکار اختر شنال کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ ملکی اور غیر ملکی عام شخصیات کو شیلز پیش کی جائیں گے موسیقا